بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں برگر بن جس کے لئے میں نے 500 گرام ہول ویڈ فلاور لیا ہے یہ والا فلاور 3 ٹی بل سپون یہ درائی ملک 1 ٹی بل سپون شوگر 1 کپ رگولر ملک 1 ٹی بل سپون بڈر 1 اگ 1 ٹی بل سپون انسانت ایسٹ یہ میں ایسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ ملک وار ملک ہے نہ ہوت ہے نہ کھول ہے یہ شگر ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے ہوں یہ کیا ہے یہ ڈیگ یہ ڈیگ یہ ڈیگ یہ ڈیگ یہ ڈیگ اس کو مکس کرتی ہوں یہ مکس کر کے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ فلاور اب میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بٹر اس کو مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ مکس کرنے کے لیے سلو سپیڈ پر رکھیں ایک منٹ کے بعد آپ سپیڈ بڑھائیں یہ ون ٹیبل سپون بٹر میں اور ایڈ کر رہی ہوں یہ دو کپ اس میں پانی آتا ہے اور میں نے ایک کپ جو ہے وہ یوز کی ہے 10 منٹ میں یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کو انکال دیا جس بال میں میں نے ڈو رکھنی ہے اس میں پہلے تھوڑا سا بٹر سپرڈ کرتی ہوں دیکھیں ڈو کو تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں پلاسٹک شیٹ لگا کے اس کو میں ریپ کر کر رکھتی یہ ڈبل شیٹ لگا کے میں نے ریپ کر کر رکھی ہے دیکھیں ڈو میں نے جتنی بنا کر رکھی تھی اس سے ٹربل ہو دی ہے اب ہم بند بنانا شروع کرتے ہیں ایٹھیں ڈبل کر رکھتا جو ڈبل کر سپا رکھتا جو ڈبل کرتے ہیں ڈبل کر Japan جو ڈبل کریں جو ڈبل کر Přokoun ڈبل کر رکھتا جو ڈبل کر میں نے موڑ بنائے بن بنانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ رکھے اب میں ان کو ریپ کر کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں 30 منٹ ہو گئے ان کو میں نے ریپ کر کے رکھا ہے اب ہم ان کو بیک کرتے ہیں یہ ایک انڈا تھوڑا سا میں نے بیج میں دودھ اڑ کیا یہ مکس کر کے اب میں یہ بند کے اوپر لگا رہی ہوں اسی طرح میں سب کے اوپر لگاؤں گی یہ اوون کو میں نے پری ہیٹ پہ آن کر کے رکھا ہوئے اب ہم یہ بن بننے کے لیے اوون میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں بند ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو رکھتے ہیں تو کامل کریں یہ تھوڑا سویٹ پہ آگیں بہت اچھے اور سافٹ بنے ہیں یہ جو بند میں نے بنائے ہیں اب میں ایک اس میں سے برگر بناتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت اچھے سے اندر تک بیگ ہوئے ہیں فلفی بنے ہیں یہ دو شامی کباب میں نے دیئے ہیں شامی کباب کی ریسپی میں نے دیئے ہیں اور یہ ایک انڈا میں نے لیے یہ فرائی پین میں میں نے آئیل ایڈ کی ہے فلیم میں نے آن کی ہے میڈیوم فلیم پہ میں کباب فرائی کروں گی یہ ایک کباب یہ اس طرح میں انڈا اپلائی کروں گی اسی طرح میں دوسرا کباب بھی رکھوں گی انڈا اپلائی کر کے یہ کباب میں میڈیوم فلیم پہ فرائی کر رہی ہیں یہ دیکھیں کباب پرائی ہوگی ہیں یہ ایک انڈے میں میں نے دونوں کباب بھی کوٹ کی ہیں اور اسی انڈے کو میں اب فرائی کروں گی یہ انڈا بھی میں نے فرائی کر دی ہے کازا ٹوسٹ کروں گی بن ٹوسٹ ہو گئے اب فلیم آف کرتی ہوں بن بھی ٹوسٹ ہو گئے انڈا بھی فرائی ہو گئے کباب بھی فرائی ہو گئے یہ تھوڑا سا میں نے لیٹس لیا یہ پیاس اور یہ ٹیماتر یہ ایک سائیڈ پہ میں لگا رہی ہوں مائنیز ایک سائیڈ پہ میں کیچپ لگا رہی ہوں آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہارڈ ساس بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ انڈا لگاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹماتر یہ پیاس اور یہ لیٹس یہ لگا گئے یہ دو کباب یہ کباب لگا کے یہ جو انڈا ایک سائیڈ پہ تھوڑا بچا با تھا وہ میں نے اوپر لگا دیا یہ اوپر ٹماتر پیاز اور لیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ برگر ریڈی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم شامی کباب والا برگر ریڈی ہے بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو ہماری شامی کباب کے برگر کی ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا تکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی